ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں سرکاری ملازمین اور پینشنرز توجہ کریں پینشن رولز میں مکمل طور پر تبدیلی کر دی گئی ہے دو دسمبر کو نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین پر بجلیا گرائی گئی ہے پینشن پر مستقل کٹ لگایا گیا ہے فیملی پینشن میں بھی تبدیلی کی گئی ہے دوسری طرف ملازمین کی یونینز اور ایپکا کا ہنگامی اجلاس اور اس سلسلے میں انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے متوقع احتجاج اور تاریخیں احتجاج کے حوالے سے جو تاریخیں دی ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے جڑے رہی ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علی رسول اللہ الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے برپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں دونوں خبروں کی تفصیل کی جانب کہ پریس ریلیز کیا ہے اور پینشن رولز میں ترامیم اگرچہ آپ کو پہلے اس سلسلے میں بتایا جا چکا ہے لیکن آج پھر بھی کچھ چیز ایسی ہیں جو نئی ہوں گی آپ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا خبر کی تفصیل کے مطابق سرکاری ملازمین کی تمام مالی مرات واپس کی جائے ورنہ بھرپور اتجاج کریں گے پنجاب سیول سیکٹریٹ ایمپلائیز کوارڈینیشن کانسل و ایپ کا پنجاب پنجاب سیول سیکٹریٹ ایمپلائیز کوارڈینیشن کانسل اور ایپ کا پنجاب کا مشترکہ ہنگامی اجلاس چیئرمن کوارڈینیشن کانسل راجہ سویل آمد کی صدارت میں منعقد ہوا اجلاس میں حکومت پنجاب کے حالیہ فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور رانج کا اظہار کیا گیا جس میں محکمہ خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو ملنے والی پنشنرز کو ملنے والی مرات میں کمی کی ہے جس سے پنجاب بھر میں کام کرنے والے علاقوں سرکاری ملازمین کا معاشی نقصان ہوا ہے اجلاس میں متفق کا طور پر ایک قرار درد منظور کی گئی جس میں حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ دو دسمبر کو ہونے والے نوٹفیکیشن کو فیل وارف واپس کیا جائے اور تمام مالی مرات بحال کی جائے نوٹفیکیشن واپس نہ لینے کی صورت میں پنجاب بھر میں شدید اتجاج کیا جائے گا اور دفاتر میں مکمل اڑتال کی جائے گی اجلاس میں صدر روی نیو کونسل پنجاب زیاء اللہ نیازی صدر افکا مختیار احمد گجر صدر محمد سلطان گجر چودری غلام غوث سلیم خان اور اس طرح ملک شرجیل آوان سمیت اگزیکٹیو ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دو دسمبر کو جو نوٹفیکیشن ہوا وہ کیا ہے اس میں کیا کیا کچھ اہم نقاط آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف پینشن میں سالانہ اضافہ ختم قوانین میں ترامی منظور کر لی گئیں پینشن اضافے پر بندش کا آغاز اب ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین پر ہوگا جلد ریٹائرمنٹ لینے والے پچپنشالہ شخص کی پینشن میں دس فیصد کمی ہوگی پجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن میں سالانہ اضافہ ختم کر دیا گیا ہے پجاب کے محکمہ خزانہ نے تین طرز کی پینشن میں سالانہ اضافہ ختم کر دیا پینشن میں اضافے پر بندش کا آغاز اب ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین پر ہوگا سیکٹری خزانہ مجاہد شیر دل نے تمام انتظامی سیکٹریز اور سربراہوں کو مراصلہ بھیج دیا ہے محکمہ خزانہ کے دو ہزار پندرہ میں جاری مراصلہ کے پیراغراف وان کے تحت جاری پینشن میں اضافہ جبکہ دو ہزار گیارہ میں جاری کردہ مراصلہ کے پیراغراف ٹو کے تحت جاری اضافہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اس طرح فانانس ڈپارٹمنٹ کے دو ہزار بائیس میں جاری کردہ لیٹر کے پیراغراف وان کے تحت جاری پینشن میں اضافہ ختم کر دیا گیا ہے سیکٹری خزانہ نے مراصلے میں ہدایت کی ہے کہ تمام محکمے اور ادارے دو دسمبر دو ہزار چوبیس کے نئے مراصلے کے تحت پینشن میں اضافہ رکھنے کے لیے دستاویزی اقدامات کریں دریسنا محکمہ فانانس پنجاب نے رولز میں ترامیم منظور کر دی ہیں اوز خود ریٹائرمنٹ لینے والوں کی پینشن میں بھی کٹ ہوتی ہوگی جلد ریٹائرمنٹ لینے والے انسٹھ سالہ شخص کی پینشن میں دو فیصد کمی ہوگی اٹھاون سالہ شخص کی پینشن میں چار فیصد جلد ریٹائرمنٹ لینے والے ستاون شخص کی پینشن میں چھ فیصد جبکہ چھپن سالہ پینشن کی شخص کی پینشن میں آٹھ فیصد اور جالد ریٹائرمنٹ لینے والے پچپن سالہ شخص کی پینشن میں دس فیصد کمی ہوگی جبکہ پینشن پانے والے بیواؤں کو پینشن دس سال تک یا پھر دو بارہ شادی تک ملے گی ایک سے زیادہ شادی والے سرکاری ملازم کی بیواؤں میں پینشن برابر تقسیم ہوگی پینشن میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹفیکیشن دو دسمبر دو ہزار چوبیس کو جاری کیا گیا تھا یاد رہے کہ وفاق کی طرف سے جاری کردہ نوٹفیکیشن بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا پنجاب میں جو نوٹفیکیشن کیا گیا ہے اس میں تمام طرز کی پینشن کو بھی ختم کیا گیا ہے دو ہزار گیارہ پندرہ اور بائیس کے اضافے بھی ختم کیا گیا ہیں جبکہ وفاق کی جانب سے ایسا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے وفاق کی طرف سے پینشن بھی اس انداز سے ختم نہیں کی گئی ہے جس انداز سے پنجاب میں جو ہے فیملی پنشن رولز میں بھی ترامیم کی گئی ہیں یاد رہے کہ پنشن میں اضافے کے حوالے سے اب جو بات کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نوٹفیکیشن کے مطابق اڈھاک ریلیف کا فیفٹی پرسنٹ ہوگا مثال کے طور پر کسی شخصی اڈھاک ریلیف جولائی میں سرکاری ملازمین کو بیس فیصد ملتا ہے تو ریٹائر پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا اسی طرح اگر سرکاری ملازمین کی پنشن میں دس ان کی تنخواہوں میں دس فیصد اڈھاک ریلیف کا اضافہ ہوتا ہے تو پنشنرز کی پنشن میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا بچوں کی پنشن کے حوالے سے اور جاب کے حوالے سے پہلے ہی نوٹفیکیشن جاری ہو چکے ہیں کہ ملازمین جو دورانے سرویس فوت ہوں گے یا ایسے تمام لوگ جو ریٹائر ہوں گے تو ان کے بچوں کے حوالے سے پنشن بھی ختم کر دی گئی ہے سیونٹین اے کا رول بھی ختم کیا گیا ہے جبکہ ستمبر میں جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق سیونٹین اے کو ہر جگہ سے مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف عدالت نے حکم دیا تھا کہ ستمبر کے مہینے سے پہلے جتنے بھی ملازمین جن کی ڈیتھ ہوئی آئی ہے جو سیونٹین اے کے انڈر آتے ہیں ان کو ملازمتیں ملیں گی لیکن جب اس نوٹفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد جو ہے کسی کو بھی اس طرح کی جابز نہیں ملے گی یہ تھیں آج کی بڑی خبریں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئیں ان نوٹفیکیشن کے بعد سرکاری ملازمین کی جو اسوسییشنز ہیں بالخصوص کلرک اسوسیشنز اور ایپ کا آل پاکستان اور آل پنجاب اسوسییشن جتنی بھی ہیں ملازمین کی یونینز ہیں انہوں نے بھی آج پریس ریلیس جاری کی ہے اور احتجاج کے حوالے سے تاریخیں دی ہیں دیکھتے ہیں اب احتجاج کی سر تک آگے بڑھتا ہے اور احتجاج کے نتیجے میں کیا یہ نوٹفیکیشن واپس ہو بھی پائیں گے یا نہیں لیکن حالات اور کرینے قیاس کوچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ نوٹفیکیشن اب لاغو ہوں گے احتجاج عمومی طور پر بہت کم نتائج اور باراور ثابت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ احتجاج میں شاید یہ نوٹفیکیشن واپس ہو جائیں آئیو اب سو کہ آج کی یہ اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا ہمی و ناصر ہو